تو بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین تینک یو اگن کہ آج جو ہے وہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جوارہ سے میں ٹائم دیا الحمدللہ تو آج میں بہت ایک میں سمجھتا ہوں زوری ٹاپک پر بات کرنی ہے کیونکہ کبھی کبھی ہم جو ہے کانسپس کو جانتے ہیں لیکن ان کانسپس کو جب تک کانکریٹ نہ بنایا جائے تو تب تک جو ہے وہ چیزیں متحرک نہیں ہوتی مثال کی طور پر کہ اگر قرآن کہتا کہ کافر ہیں جہنم میں جا رہے ہیں لیکن جب تک قرآن پوئنٹ نہیں کرتا ابو لہب کے اوپر مغیرہ کے اوپر یا ابو جہل کے اوپر قرآن جو ہے پوئنٹ کر رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بندہ ہے یہ وہ بندہ ہے جو اس چیز کا نمائندہ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے تو ہم جب بات کرتے ہیں مثال کی طور پر بینکنگ سسٹم پاکستان میں جو بینکنگ ربا کا جو نظام ہے وہ اگر اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں تو انہوں نے تو پھر تو پورے یعنی کہ پاکستان کو زنجیر میں رکھاوا ہے وہ تو پھر آرمی بھی اس کے نیچے آگئی اور ایڈوکیشنل سسٹم بھی اس کے نیچے آگیا اور جو ساری چیزیں ہیں کیونکہ بینکنگ سسٹم تو ہر چیز پر کنٹرون کرتا ہے تو اس لیے میں جو ہوں اس کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں میں اس بات کو کانکریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا میں جو سمجھتا ہوں بڑے دشمنوں سے ٹاپ فائیو ٹاپ تری دشمن پاکستان کے جو وہ بہائنڈ دے سینز ایک ایسا ایمیج دیتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے سب سے بڑا دشمن پاکستان ایمیج کا یہ ہے یہ کہتے ہیں یہ آغا خان فیملی ٹھیک ہے یہ وہ فیملی ہے جو مسلمانوں کو افغان یہ نائن ایٹین ہنڈرڈز میں مسلمانوں کے خلاف لڑتی رہی مسلمانوں کو اسیسن کیا مسلمانوں کے خلاف لڑتی رہی اور جو ہے یہ جس ہی کہتے ہیں انگلو افغان وار اس میں جو ہے شرکت کی اور برٹش کی مدد کی اور جو ہے اب وہ ان کا جو روپ جو اپنا دکھاتے ہیں نا باہر کہ دیکھو ہم نے جو یونیورسٹیز بنائی وی ہیں اور ہم نے میڈیکل کالجز بنائی وی ہیں اور ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ آج میں اس کی جو اصل جو شکل ہے دینا چاہتا ہوں اور میں اس کو بامقابل قادیانی کے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ قادیانیوں کے قادیانیوں کہ یہ ہے نا کہ وہ ایک اور نبی یہ کہہ دیئے ٹھیک ہے لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے یہ بڑی ایک انٹریسٹنگ بات اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ درجال میں یہ دونوں صفتیں ہیں وہ اپنے آپ کو نبی بھی کہے گا حدیث کے مطابق اور اپنے آپ کو خدا بھی کہے گا آغا خان اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا خدا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے جو مجھے خدا مانتا ہے میں اس کے لیے خدا ہوں یعنی کہ اس کے یہ الفاظ ہیں اور یہ ان کے عقیدہ ہے اور جیسے آپ ابھی سن رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ نا کیونکہ میں آپ کو ابھی ریکورڈنگ دکھارا تھا کہ وہ ان کے کوئی ٹیچر کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے ہم تو وہ شیعہ لٹرچر پڑھتے ہیں سننے لٹرچر نہیں پڑھتے اور پھر وہ اپنی کہانی شروع کی کہ حضور میراج پہ گئے اور میراج پہ جب سب پہ اوپر پہنچے تو کون ملا حضرت علی ملے حضرت علی اوپر گئے اور حضور کے نور سے جو ہے پوری قائنات بنائی گئی اور ہر رسول میں جو ہے ہر نبی میں اللہ کا رسول کا نور تھا تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی یعنی کہ فتنے کے اوپر فتنہ ہے وہ کیوں کیونکہ آغا خان اس کے اوپر بہت خوش ہوگا کہ ہاں مسلمان قادیانوں کے اوپر وہ کریں احتجاج کریں نبوت پہ کریں لیکن میرے اوپر کبھی نہ ہے اور دوسری بات میں اس کے اوپر کہہ رہا تھا کہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ درجال کی طرح یہ بھی اپنے خدا کہتا ہے اور درجال کی طرح قادیانی اپنے آپ کو نبوت کا وہ اقرار کرتے ہیں قادیانیت میں ایک اور چیز ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو کبھی یہ کہتے ہیں وہ مجدد ہے وہ مسیح ہے نہیں مسیح نہیں ہے وہ شفٹ وہ ہوتی رہتی ہے نا اور وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کس قادیانی سے بات کرو تو اپنی فیلنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی وہی معاملہ ہے لیکن یہاں پہ معاملہ خدا تک جاتا ہے جاتا ہے وہ اس کو یعنی کہ وہ جب کوئی بچہ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے نا تو تب سے اس کو پڑھایا جاتا ہے ہے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ہر سانس کا مالک جو ہے وہ آگا خان ہے ٹھیک ہے تمہارے ہر سانس کا جو مالک ہے وہ آگا خان ہے بچپن سے اور ان کو ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس ایڈوکیشن کا جو پروسس ہے نا اس میں فیدہ جو فائنینچل ہوتا ہے ان کو بتائیں فیفٹین ملین آگا خانیز ہیں اسمائلیز ہیں یہ فیفٹین ملین ہے وہ اپنا ٹویل پرسنٹ ٹویل پرسنٹ اپنی آمدنی دیتے ہیں کس کو آگا خان کو پھر اپنے بچے کو ایڈوکیشن کرنا ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں کہتے ہیں نا وہ بہت وہ زبردست ہے انہوں نے ایڈوکیشن کر لیے کر لیے ان کے لیے وہ پیسہ ہے وہ ٹویل پرسنٹ کے اوپر پھر وہ اپنے بچے کو بیجتے ہیں وہ بچے کے وہ ان کو کچھ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے کیونکہ اسمائلی ہیں وہ انہی کالیجز میں چلا جاتا ہے پیسہ کے جو فیدہ ہے وہ پھر آگا خان کو جاتا ہے ابھی میں دکھاؤں گا اس کی کتنی بزمیسز ہیں آپ کو حران اور ڈنگ رہ جائے کوئی انسان کو سوچے کہ آپ نے دیکھا تھا نا جب میں دکھا رہا تھا یہ جو بندہ ہے یہ یہ نہیں چاہتی ہے وہ تو بہت خوش ہوگا قادیانوں کے پیچھے لگے رو مجھے بس میں تو بہت اچھا ہوں میں تو فلانترپسٹ ہوں میں تو یعنی کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے اس نے مسلمانوں کے خلاف کتنا انہی کے شروع ہی ان کی اس طرح ہوئی تھی باوشداد جو تھے گرینٹ فادر جو تھے جو ابھی کے جو ہیں وہ انہوں نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا آپ سوچ نہیں سکتے اور یہ اونر ہے کس چیز کے حبیب بینک کے حبیب بینک کی جو اونرشپ ہے اس بندے کی ہے جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور حبیب بینک کی جو سالانہ جو انکم ہے ون بلین ٹو بلین ڈالرز ہے میرا خیال سے ہر سال میں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں نا اپنے اکاؤنٹس حبیب بینک میں ختم کریں چاہے اپنے وہ بینکنگ سسٹم میں کرنا ہے جو بھی کرو لیکن حبیب بینک میں نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے دوش ابھی میں دکھاؤں گا یہ لوگوں کا یہ تو یہ تو اپنا رائٹ سمجھتے یہ تو اپنا یعنی کہ وہ اپنا یعنی کہ اپنا حق سمجھتے کہ ہم لوگوں کو چوسیں وہ خدا کس طرح بنا گئے لوگوں کو چوسنے سے بنا گئے اور سیکلوجکلی لوگوں کو مسلمان جو عام مسلمان ہیں باہر سے یہ دکھاتا ہے کہ میں بہت فلانترپسٹ ہوں میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں ایک جو بلین ابھی میں جب بزنسز دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو وہ تھوڑے بہت کام کرتا ہے وہ تو اس کے لئے وہ تو ایک پرسنٹ بھی نہیں وہ تو پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے اور جو ہے وہ اور باہر یہ دکھائے گا میں فلانترپسٹ ہوں اندر یعنی کہ اسمائیلی جو اس ملین جو اس کو مانتی ان کو کہا میں خدا ہوں اور میرے جو اپنا پیسہ دو اور منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور پیسے جو اس تک پہنچتے ہیں ابھی میری کل انٹرویو ہی تھی انگلیش میں اب میں اس بندے کے ساتھ دوبارہ انٹرویو کروں گا وہ ایک اسمائیلی تھا جو کافی ہائی رنکس پہ چلا گیا تھا تو پھر بعد میں نکل آیا اس میں اب جو ہے وہ اسمائیلیوں کے خلاف بات کرتا ہے مسلمان نہیں ہے کیونکہ دین سے دین سے یعنی کہ وہ بزار ہو گیا نا کہ یہ کیا ہے اسلام یہ کیا ہے یہ تو منی لانڈرنگ ہے اور یہ ہے اور یہ تو مذہب کے نام پہ ہمیں جو بے وقوف بنایا جاتا ہے ویسے بڑی ہرانی بات ہے کہ آپ ففٹین ملین لوگوں کو کس طرح کن میں سکتے ہیں کہ میں خدا ہوں کہ ہم قرآن میں بڑھتے ہیں کہ فیراؤن کہہ رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اس زمانے میں شاید وہ بڑے لکھیں نہیں ہوں گے یا کوئی ٹرک سے وہ کرتا ہوگا یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے والی بات ہے بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان کو حبیب بینک کو بند کرنا چاہیے نمبر ون آغا خان کو بالکل پاکستان سے نکالو پاکستان پاکستان کناٹ سکسیڈ انٹیل آغا خان اس آؤٹ کہ دیز پیپل دے ہیٹ پاکستان اور ان کے جو یعنی کے دوست ہیں فوج میں ان کے جو دوست ہیں پولٹیشنز میں ان کے جو دوست ہیں بائیڈ کے ملکوں میں بریٹش کے ساتھ ابھی میں دکھاؤں گا میرے چینس ملے گا ان کے جو دوست ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے اور یہ آغا خان کام کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ اور بلکہ اپنے ٹیچنگز میں جو سکھاتے ہیں اپنے اسمائلیوں کو سکھاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ وشنو اور غیرہ ان چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے اور جو اندر سے تاثرات دیتے ہیں عام مسلمان کے بارے میں یہ لوگ جاہل ہیں ہم بہت لبرل ہیں ہم تو بہت پروگریسیو ہیں ہم تو ہم میں تو داشتگردی نہیں ہے یہ جو سنیوں کا اسلام ہے اس میں داشتگردی ہے اور یہ شیعہ بھی ہیں ٹھیک ہیں ہوں گے لیکن اتنے نہیں ہے کہ جتنے ہم ہیں آپ جو ہے بہت آپ میں بہت برکت ہے ہماری وجہ سے یہ جو ہے ایک قسم کا تو میں آپ کو شروع سے کچھ چیزیں دکھاتا ہوں جو اچھا تو یہ جو کہتے ہیں انگلو افغان وارز ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کے خلاف جو برٹش نے جنگ لڑی تھی افغان میں اس برٹش کی جو فوج میں جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے اور وہ انڈیا سے تھے تو یعنی کہ انڈیا کے مسلمان افغانی مسلمان سے لڑائی گئے ٹھیک ہے تو اب میں نے یہ دکھا دیا تو میں ذرا یہ دکھا دیتا ہوں اس میں آغا خان یہ اب آغا خان ٹھیک ہے تو اس کا کیا رول رہا ٹھیک ہے اس نے جو ہے وہ برٹش کی بڑی مدد کی ٹھیک ہے تو ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جب وہ ایک اس کو مشکل آتا ہی تو فلنگ فلنگ ایران ایران سے جب بھو بھو بھاگا تو حسن aten ali shah arrived in kanadhaar ٹھیک ہے afghanistan in 1841 a town that had been occupied by anglo indian army in 1839 ٹھیک ہے تو wentho گhandgenobganے جو بتش کی جو indian army تھی و с Danesina blog ٹھیک ہے in the first anglo afghan war یہ وہ وقت ہے جس کے اوپر مسلمانوں کو بہت ریسرچ کرنی چاہیے ہیں بائی دوئے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں جو غدار تھے مسلمانوں سے لڑ رہے تھے نا وہ ابھی تک ان چارج ہے کیونکہ جب بریڈش نکلا ہے نا تو اس نے جو دیکھا ہے کہ اچھا ہمارے مدد کرنے والے کون تھے مسلمانوں کے خلاف انہی کو وزارتیں اور جو ہے یہ ساری چیزیں ملی ہیں اور اس کو اگر کوئی سٹڈی کریں گے نا اس میں کون کون سی فیملیز انوارڈ تھیں اور اس کو کوئی سٹڈی کریں گے کہ اس میں کون کون سے لوگ انوارڈ تھے اور ان میں سے آج کل پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کتنے لوگ آج انوارڈ ہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل پاکستان کے دشمن کون ہیں سٹڈی اس کو کوئی نہ کوئی پاکستانی جرنلیسٹ ویرہ ہونا چاہیے جو اس کو سٹڈی کرے ای کلوز رلیشنشپ ڈیویلپ بیٹوین حسن علی ٹھیک ہے شاہ and the british okay which concided with the final years of the first anglo-afghan war after his arrival حسن علی شاہ wrote to sir william discussing his plans to seize and govern حرات جو افغانستان کا on behalf of the british although the person تو یہ جو ہے یہ ان کی سوچ ہے یہ ان کو صرف اپنی وہ چودراہت اپنا پیسہ اپنا دب دباؤ اور وہ یہ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں نیک قادیانی بڑے ہیں یہ تو قادیانیوں سے ہنڈرڈ ٹائمز بڑے ہیں ہنڈرڈ ٹائمز بڑے ہیں ہنڈرڈ ٹائمز قادیانی بھی پاکستانی پاکستانیوں کی دشمن پاکستان کی یعنی کہ جو constitution ہے جو اس کے اس کے دشمن اور یہ جو لوگ ہیں جو افغانی یہ جو آغا خان ہیں یہ پاکستان کے دس دفعہ اس سے زیادہ دشمن ہیں اور ان کو بھی ڈیکلیئر کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ایک بندہ جو اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا خدا ہے اس کو آپ کس رہا مسلمان کر سکتے ہیں جس دن اس کو ڈیکلیئر کیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور اس کی ساری وہ جو سارا اس کا اٹھا ہو جائے گا سارے اس کو ماننے والے وہ پھر تو یعنی کہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میں چاروں خاص طور پر جو ہے اس کے اوپر جو ہے پاکستانی مسلمان جو ہے اس کے اوپر بکرز وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا عمران خان اور یہ اور وہ اس سارا جو ابھی کا ڈراما ہے جب تک پیچھے کی چیزیں نہیں سمجھو گے اور جب تک آپ ان یعنی کہ اسلام کے اور پاکستان کی حقیقی دشمنوں کو نہیں سمجھو گے یہ جو ڈراما سارا چل رہا ہے اس کو نہیں سمجھ پاؤ گے آپ ٹھیک ہے تو پاکستان میں بہت سارے دشمن ہیں اور ان میں سے جو ٹاپ میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پہ ٹاپ پہ جو ہیں دشمن وہ یہ آگا خان ہے اور میرے حرانگی ہی ہوتی ہے کہ ہمارے علماء اس کے پر چھپ ہیں بلکہ یعنی کہ ہمارے علماء نے کسی بھی بہت کم میرا خیال سے ایسے ہیں بلکہ کہ آپ قادینیوں کے خلاف تو سب بولتے ہیں ہاں جی بلکہ جو کہ چھوٹا شیطان ہے جو کہ چھوٹا شیطان ہے اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے تو جو بڑا شیطان ہے آگا خان اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا لیکن مجھے بہت حرانگی ہوتی ہے لیکن اس کو identify کرنا چاہیے اور اس کے اوپر علماء کو بھی کام کرنا چاہیے اور اس کے اوپر پاکستانی court system کو اور جو یہ جو سارا investigative system ہے پاکستان کو ان سب کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور court system اس کو declare کرنا چاہیے کہ مسلمان نہیں ہیں اور مواد اتنا available ہے اور اتنے لوگ اسماعیلیزم ان کو چھوڑ چکے ہیں آگا خان کو چھوڑ چکے ہیں کہ آپ ان کو لائیں ان سے آپ testimony لیں آپ ان کو جو آسانی سے سب کچھ information جو ہے مل سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا واپس جاتے ہیں اس کے اوپر اب جو حبیب بینک ہے یہ آگا خان کا ہے ٹھیک ہے آگا خان fund for economic development آپ کو پتہ ہے یہ جو economic development جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ united nations اور جو world policies ہیں اس کے مطابق آپ جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا انہی کے یعنی کے world یعنی کے united nations اور یہ سارے انہی کے جو ہے وہ اور آپ دیکھیں پاکستان کا جو حبیب بینک ہے اس کا headquarters کدھر ہے مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی اس کی ریبنیو کتنی ہے 4.3 بلین ڈالرز ٹھیک ہے اور آگا خان for economic development is a Swiss for profit entity ہم سمجھتے اب ہی بینک پاکستانی بینک ہے اب یہ سمجھتے ہوگی آگا خان فند for economic development is a Swiss for profit entity and international development finance institution which invests in countries of East Africa West Africa Central Asia South Asia is based in Geneva Switzerland میں اس کو بتاتا ہوں اس کے معنے کیا ہیں economic development کا اس سرح معنے سمجھ لیں ہم ان لوگوں کا خون چوستے ہیں سارے انہیں اس اور افریقان ہی کو رکھا ادھر آر خان for economic development is a Swiss for profit entity international development جو لوگوں کے خون کو چوستا ہے which invest یعنی کہ ان جگہ پہ ہم لوگ کے خون چوستے ہیں کدھر in countries of east africa west africa central asia south asia it is based in geneva switzerland آپ سمجھتے پاکستانی 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 بزنس یہ پاکستانی بزنس نہیں ہے یہ جو international جو یعنی الیٹس ہیں اور جن کا agenda ہے اسلام کبھی نہ اُبڑے ٹھیک ہے یہ ان کا حد کنڈا ہے یہ قادیانی سے بڑا حد کنڈا ہے صرف آپ دیکھ لیں کہ صرف یہ تو عام مسلمانوں کے چوسنے والے ایکنومکس کے ساتھ جب لنک کر دیا تو ہاں آپ پھر میں دکھاتا ہوں بھی انشاءاللہ یہ جو ان کا گروپ ہے آغا خان فر ایکنومک ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے اس میں جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر جو ہے میرا خیال سے شاہد ادھر آجائے گا یہ ان کی کمپنیز ہیں یہ دیکھو کتنی یہ ایفریکہ میں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں لوگ خون چوس رہے ہیں پکچرز تو بہت اچھی ہیں میں آپ دکھاتا ہوں یہ آپ بتائیں کوئی حلال ذریعے سے اتنے بزنس بنا سکتا ہے افغانستان میں یہ ہے افغانستان افغانیوں کو چاہیے اس کو دور نکالیں ٹھیک ہے ٹوریزم پرموشن اس کو بھی دور نکالیں پلیز ٹھیک ہے برکینہ میں یہ ان کے پاس یہ ہیں اور یہ جو افریکہ میں کچھ کمپنیز ہیں انڈیا میں یہ ہے کھرڈٹ ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے کھنیا میں یہ جتنے بھی غریب ملک مختلف قسم کے مورتانی میں یہ پاکستان میں کیا ہے انڈسٹری پرموشن سرکس کھنیز دیولپمنٹ ہوتی ہے کچھ بھی اس دیولپمنٹ کچھ بھی ٹوریزم پرموشن سرکس ٹھیک ہے حبیب بینک لیمیتیڈ کراچی پاکستان جوبیلی جنرل انشورن کمپنی جوبیلی لائف انشورنس کمپنی یہ وہی سارے حرام چیز روانڈا میں سنگال میں سویچر لینڈ میں تاجک ستان میں تنزان میں ٹھیک ہے یوگانڈا میں یہ بزنس ہے بہت بڑا ان کا ٹھیک ہے تو یہ جو اب اور یہ بندہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے آغا خان فنڈ فر ایکنومک دیولم ان کے لئے تو ابھی بینک اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے تو آگے چلیں اس نے ایک سوال کے جواب میں ایک بندے نے پوچھا تو پرہپس تو یہ اپنے اماموں کو کہتے ہیں امام سلطان محمد شہ آغا 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 امام آغا امام امیل جو بندہ امام گا خدا بندہ سلطان محمد شہ اما سلطان خامن رسول حسن تنسل تنسل بندہ امیل نتغ تنسل جو نتغ بندہ جو سلطان اس مر اس He said, I am everything to everyone. If you consider me God, I am God. If you consider me a spiritual father, I am a spiritual father. If you consider me to be your Imam, I am your Imam. If you consider me only to be your friend, I am your friend. So it depends on your faith. کریم آغا خان ڈیکلیرز ایمام is the مظہر of God. یہ جیسے میں نبوت کی طرح ایک چیز ہے. ٹھیک ہے? تو یہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ یہ جو ہے آغا صاحب جو ہیں وہ خدا ہیں اور تمہاری زندگی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. تو ان کی یہ اس میں کانسپٹ ایمامہ جو ان کا ہے. ایمامت کیا ہے? ایمام کون ہے? تو اکبال روپانی reproduced below is the official defined concept of ایمامہ as it appears on page 6 of the said Paris conference report. The ایمام is explained to be the مظہر of God. اب نبوت اور اس میں کیا فرق رہے گے? and the relationship between God and the ایمام is related to varying levels of inspiration and communication from God to man. اب کیا فرق رہے گے? تو اگر آپ نے کادیانیوں کو کافر کا ہے تو ان کو کیوں نہیں کافر کا? ان کو کافر کہنے کے لیے تو شیعہ بھی تیار ہے. ٹھیک ہے? the objective of the international conference was to render precise and explicit definition of the term ایمامہ to the followers endorsed by the ایمام himself. The late 48th ایمام had candidly claimed divinity with several of his فرمانس. Okay? یعنی کیا heaven and hell is in my hands. Okay? تو اسی طرح جو ہے وہ he is the living God. اچھا آگے آئیں ایدھر بھی یہی article ہے جو بڑے ایک اچھے ہیں وہ اسماعیلی worship the Agha Khan self-proclaimed manifestation of God. Okay? آگے آئیں یہ اب Agha Khan کی private life ہے. یہ اپنے billions of dollars کے ساتھ کیا کر رہے ہیں? ٹھیک ہے? وہ تسویر دکھانے کے لائک بھی نہیں ہے. کچھ. بہت ساری ایسے تسویر دکھانے کے لائک بھی نہیں ہے. You know a person can get an idea. Okay? Yeah. inside اسماعیلی ism. اچھا آگے جو ہے میں دکھا دیتا ہوں. یہ جو ہے یہ ادھر مختلف چیزیں دکھائی جانی ہے. اسماعیلی preachers teaching the avatar یہ جو ہندوں کے avatar ہیں اس کے بارے میں پہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت علی یہ ہیں اور وہ ہندو وزم اور حضرت علی کو ملا دیا. Okay? حضرت دس avatar دس یعنی دس جسے اردو میں کہتے ہیں blasphemous ismiley claimed that Ali was the tenth incarnation of the hindu lord Vishnu. تو یہ قادیانیوں سے بڑے نہیں ہوئے? بلکہ ایسے نہیں. یہ تو یعنی کہ اس میں نبوت یہ تو صاف بلکہ ہے. آپ جو ہے یعنی کہ قادیانیوں کے بارے میں یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ یہ کم سے کم اہل کتاب تو ہیں ایک اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں نبوت کو نہیں مانتے تو کافر ہوئے لیکن قرآن کو مانتے ہیں لیکن وہ لائن نہیں مانتے جس میں خاتم نبی ہیں لیکن بارحال میری بات سمجھ گیا تو اب یہ ہندویزم اور اسلام کو مرچ کرتی ہیں اور ان کا جو جو queen کے ساتھ اس کی دوستی ہے اس طرح کی ویکیشن میں جاتا ہے اور لوگ اس کو خدا سمجھتے ہیں اور یہ ہمیں زندگی اس نے دی ہے اور اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا and the reason کوئی اس کی بات نہیں کرتا اس کے کیا اس کی پولیٹیکل سٹرنٹھ بہت زیادہ ہے اس لئے کوئی جنرل یا کرنل یا کوئی بھی آرمی میں اس کے خلاف بات نہیں کرتا کوئی آلم تو جانتے ہی نہ ہو کہ اتنا بڑا معاملہ کچھ ہو رہا ہے ہی علماء جانتے نہ ہو لیکن میں سوچ اب اس کو میں دکھاتا ہوں اس سائیڈ کو یہ ان کا ایک لیکچر ہے حضرت مولا مرتضی علی is the tenth incarnation of Lord وشنو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے لیکچر ہوتے ان کے آگے چلیں God is among us do اس مائل امام سیب قل اقل قل تو یہ question کیا گ what آگا خان does for the Muslim world ٹھیک ہے what it does for the Muslim world تو یہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھو ان کی شراب کی بوت میں انہوں نے شراب کے اڈے رکھے ہیں مسلمان انہوں نے دوستی انڈیا سے کی ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کی کمپنیز ہیں جن میں ان کی انویسمنٹ ہیں اور دوستیاں ہیں ٹھیک ہے آگے چلیں میں ادھر دکھاتا ہوں آپ کو پراد hindu indian muslims muslims are a cancer of society یہ وہ لوگ ہیں جن سے اس نے دوستی رکھی بیا آگا khan foundation officially official ان کا official ہے declares muslims as a cancer of society ان کا ایک employee ہے ٹھیک ہے hatred has already appeared from their mouths and what their hearts conceal is great quran ki آیت ہے اس نے یہ جو employee ہے ٹھیک ہے اس آگ khan foundation کا اس نے کیا کہ proud hindu indian muslims are a cancer of society remove muslims not only from not from only india but from the whole of the planet program یہ ان کی economic development ہو رہی ہے نا ہے he is the person is one of the وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ رہے 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 گئے کیا مسلمانوں کی مدد کریں گے اور پھر یہ کوشش یہ کرتے ہیں education کے ذریعے ان کو پھر تبدیل کیا جائے ان کو education کے ذریعے secular بنایا جائے liberal بنایا جائے remove muslims not only not from only india but from the whole planet program officer arachan foundation india ڈھیک ہے to arachan india mein beٹھا وا ہے اور india ڈھان سے یہ چیزیں کہہ arachan led institutions are operated and managed by anti muslim ismaili and hindus who have developed deep prejudice against islam and muslims in general there should be no doubt that their actions reveal what their actions reveal is just the tip of the iceberg and what their hearts conceal is worse than what their actions and tongues reveal یعنی کہ قرآن کی آیت ہے وَمَا فِي قُلُوبِهِمْ اَكْبَر ان کے جو دل میں ہے وہ سبھی بڑھا ہے جو اپنے مو سے کہتے ہیں یہ جو اپنے مو سے کہت تو اس کے دل اب یہ جو یہ اب عام طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ امریکہ میں اگر کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو فائر ہو جائے گا ایک کمپنی کے اندر اب یہ جو آغا خان فاؤنڈیشن میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے رکھ تو آپ مجھے پتائیں آپ آغا خان کو کیوں ہائر کریں گے اس کے بینکس کو کیوں پاکستان میں لائیں گے اس کے بزنسز کو کیوں سپورٹ کریں گے بلکل لوگوں کے صاف نظر آرہ کی ہے کفر سے آگے ایک انٹرنیشنل بات ہونی چاہیے پاکستان افغانستان اور ایفریکہ کے جو کنٹریز ہیں کہ یہ تو تمہارے بینیفیٹ کے لئے نہیں آیا یہ بندہ اس کو نکالنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آغا خانیوں کے جو فالورز ہیں اسماعیلی ان کو بھی ان چیزوں سے آگا کیا جائے تو ان میں سے بہت اصلی اسلام میں آ جائیں گے ففٹین ملین میں سے ہو سکتا ایک ملین دو ملین اسلام کی طرف آ جائیں ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر کچھ علماء کام کریں اور ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کریں کیونکہ ان کے ہاں تو یہ ہے نا کہ اس کو تصویر دکھاتے ہیں جس میں تصویر دکھائیتی اس کو بورڈ میں لیکن باقی چیزیں اگر آپ دکھائیں گے تو وہ جاگیں گے اور ان میں سے بہت سارے دین سے بزار ہوں گے لیکن ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو اسلام کی طرف آج آج آگے جو ہے وہ یہ ایک بندہ ہے میں پتاتا ہوں اس کو اس کا نام ہے سلیم لالانی ٹھیک ہے اور اس نے جو ہے اتنے گھنٹے اس کے اوپر بات کی ہے اور اس کے تقریباً ہر قسم کی جو سلیم لالانی کے یہ جو یہ جو مافیا ہے یہ جو کلٹ ہے اس کے ہر ایسپیکٹ پر بات کی یعنی کہ بہت یعنی کہ اس نے 62 ویڈیوز بنائی یعنی 62 ویڈیوز ایک بندہ ایک چیز کے اوپر بنا دے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کو انہوں نے آفر کی تھی کہ تم یہ نہ کرو کام جو تم کر رہے ہو ہم تم ملیون ڈالرز دیتے ہیں جو ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ وہ اس پاکستان کے لئے اور اس سے بھی بڑھائی کہ پاکستان تو یہ چھوٹی چیز ہے دین اصل چیز ہے یہ تو جب تک ان چیزوں کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا جائے گا اور جب تک ان کو ان سے ڈیل نہیں کیا جائے گا تو اسلام کس سے آئے گا پاکستان ٹھیک ہے تو اس لئے میں بڑی باتوں میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو افغان ریولٹ کا جو ہسٹری ہے اس کو کسی کو سہیتر ریسرچ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے پاکستان کی کون سے مسلمان تھے اس آرمی میں جو مسلمانوں سے لڑھ رہے تھے جن کو آج بھی بزارت میں لگی بھی جو ہے پھر اس چیز کے اوپر کچھ علامہ کو اٹھانا چاہیے اسماعیلی ازم اور جس طرح قادیانیوں کو ایک انجام تج پہنچایا ہے انہیں کے قانونی لحاظ سے کم 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 آپ ان کے بینک بھی رکھیں آپ ان کے یونیورسٹی رکھیں چلو لیکن میرے لیے تو کامل برداشت پھر بھی نہیں لیکن میں چلو ٹھیک ہے ان کو کافر تو ڈیکلیئر کیا جائے اس کے خلاف تو شیعہ کھرے ہوں بلکہ میں کہوں گا کہ شیعہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس سے ڈسکنیکٹ کریں اور اس کو ایکسپوز کریں چاہیے کہ وہ خود بھی اس میں شامل ہوں اس ایفرٹ کو لانچ کرنے میں اس سے خود برات یہ تو بلکل اسلام سے بہت دور لے جاتا ہے اور یہ بلکل ہندوزم اور سنی اسلام کو مرچ کر دیا ہندوزم ساتھ شیعہ ازم کی فار ایک ریڈیکل صورت کے ساتھ ہندوزم کے ساتھ اور جو ہے یہ وہ بس 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 کہنا تھا آج کیونکہ میں اچھا تھا کہ اسی کے اوپر وہ بات ہو تو اگر کوئی سوال پوچھتے ہیں تو باقی میں اردو میں ایک انٹرویو کروں گا اسماعیلی کی ایک بندہ اسلیم للانی تکھایا تھا اس کا میں اردو میں انٹرویو کروں گا میں بھی نیکس سادر میں انکوے ہورا تو وہ پھر جو ہے وہ تاکہ یہ بات ضیئرہ ایکس پوز ہو تو میں جان رہا ہوں کہ وہ جب وہ آئے تو لوگ اس کے لئے تیار ہوں اچھا ہاں یہ وہی بات ہے تو پھر اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی انشاءاللہ انشاءاللہ پھر نیکس ویک آپ سے جانا دیٹیل میں اور کریں گے اور یہ ایکانومی کے ریلیٹر بھی انشاءاللہ آپ سے جانا نیکس ویڈیوز کے اندر ہم دسکشن ویڈا کریں گے میرے ذہن میں ایک دو قویسٹنز ہیں لیکن وہ ہم پروپرلی اسے ارنج کر کے کریں گے کہ میں چاہتا کہ تو اسے دیٹیل آنسر ان کا مل جائیں ٹھیک انشاءاللہ اوک جی انشاءاللہ سلام واندھا باش کیا